موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین کچھ اہم اپ ڈیٹس میڈیا اور افغان طالبان گورنمنٹ کے بارے میں ابھی کچھ لیٹس خبریں ایسی آئی ہیں جن میں امریکہ نے ابھی افغان طالبان کو ایک بڑی آفر کر دی اور کہا کہ ہم نے آپ کو برباد کیا ہے ہم ہی آپ کو آباد کریں گے ایک موقع میں دی دیں اس پر افغان طالبان کا کیا کہنا ہے اس پر بات کرتے ہیں اور دوسری اہم جو افغان طالبان نے ابھی بات کی اور اعلان کیا کہ اب ہم فیس بک ٹوٹر اور یوٹیوب اس پر مکمل طور پر آنے والے ہیں اس کی کیا وجہ کیوں وہ آرے ہیں اس کی آگے پاکستانی ٹی ٹی پی کال ادم مین سٹریم میڈیا پر کام کرنے والے سوشل میڈیا پر کام کرنے والے تیس صحافیوں کی لسٹ بھی انہوں نے بنا لی اور دھمکی دے دی کہ اگر آئندہ کسی نے ہمیں دہشتگرد کہا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا یہ ویڈیو میری آج یوٹیوبرز فیس بک اور پاکستان کے میڈیا کے لوگوں کے لیے وادی پنشیر میں پاکستان کو مردہ بات کہنے والوں کو ماذا اللہ افغان طالبان کی بندوقوں نے کیسے جواب دیا اور کس طرح وہ بھاگے پھر اس کی تفصیل بتاتا ہوں پنشیر میں ایک مظاہرہ کیا جا رہا تھا یہ مظاہرہ جو تھا پنشیر فتح ہونے کے بعد پاکستان مخالف لوگوں نے ارگنائز کیا تھا ان کا مقصد یہی تھا کہ اس مظاہرے میں تصاویر اور ویڈیوز بنا لی جائیں اور پھر یہ دنیا بھر کے آوٹ لیٹس کو بھیج دیتے ہیں مغربی ممالک میں اور وہ انہیں فرنٹ پیجز پر لگا کر کہ پاکستان کے خلاف دیکھیں کیا ہو رہا ہے پاکستان نے کیا ظلم کیا ہے پاکستان کو بدنام کرے یہ وہ گیم کرتے ہیں اب جو لوگ فاتح ہیں ان کے سامنے کھڑے ہیں طالبان انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جرت اتنی نہیں ہے وہ جیتے ہیں انہوں نے لاتے بھی ماری ہیں ان کو اب پاکستان کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے یہ مظاہرہ جو ہے یہ افکورس ہندوستانی کچھ رپوں کی خاطر افغان وہاں پہ جو لوگ ہیں انٹی پاکستان وہ لوگ کر لیتے ہیں لیکن جو ہی کسی نے پاکستان کے بارے میں بتمیزی کی غلط بات کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیں کس طرح گولیوں کی تڑتلاہر سے پھر یہ سارے دم دبا کر بھاگے اب پاکستان مخالف لوگوں کی افغانستان میں کوئی جگہ نے یہ بڑا کلیر کٹ میسج دے دیا اور یہی بات کل جنرل باجوہ نے کی کہ دیکھیں فوج کے پیچھے کھڑے ہوں ورنہ درونی دشمن آپ کے ساتھ والے ملک میں دیکھنے کیا ہوا ہے انہیں اب یہ نکال نکال کر ماریں گے پاکستان میں اور افغانستان میں ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے پاکستان اب گہرائی تک جا کر انہیں ڈھونڈے گا اور بڑا اپریشن ہونے والا ہے میں اس کی آپ کو کچھ خبریں بعد میں دوں گا ابھی کال ادم طریقہ طالبان جب مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کوشش کی جاری ہے یہ اگلے کچھ مہینے بہت اہم ہیں افغان طالبان نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں امریکی سفارت خانے کی دیوار پر کلمہ تیبہ لکھوایا اور یہ پیغام ان کو دیا کہ دیکھیں آپ اللہ کے کلمے کے نیچے ہیں اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اب امریکہ والے وہ بڑی بڑی مضبوط دیواروں کی بجائے اب اس کلمے کو دیکھیں اور یہی سنجھیں کہ وہ محفوظ ہو چکے ہیں لیکن روس کے ایک خبر ساں ایجنسٹی سپوٹنک نے ابھی طالبان جو سوہل شاہین صاحب ہیں ان کا بھی انٹریو کیا ان سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہونا پوچھا کہ امریکہ افغانستان کے وسیع طرح مفاد کے لیے جو اس نے توڑ پھوڑ کی تباہی چڑھائی بربادی کی اسے دوبارہ بنانا چاہ رہے ہیں صرف گیم چیک کرنے لوگوں کی تو اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے سوہل شاہین نے بڑا مدبرانہ جواب دی اسے میں بڑا احران ہوا تو کہا دیکھیں امریکہ نے اپنے ہاتھوں سے لگائی گانٹیں اب دانتوں سے کھولنی ہیں مطلب دوسرے میں امریکہ یہاں آئے افغانستان کے مفاد میں جو فیصلے ہوں گے امریکہ کے مفاد میں بھی وہ ہم ضرور کریں گے اور افغانستان کی جو تعمیر نور ترقی ہمارا خواب ہے اس کے لیے ہماری جو بھی مدد کرنا چاہے سو بس ملہ لیکن کوئی شرط نہیں مانیں گے مطلب دوسرے مانوں میں افغانستان کے تین حصے کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گی یہ ذرا یاد رکھئے کہا بات ہندوستانی مفاد کو کبھی ترجیحات نہیں دیں گے اور افغان حکومت کو جو بڑے مسائل ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ بھی ہم خود حل کریں گے وہ سب سے بڑا مسئلہ ان کا کیا ہے کہ دنیا میں ان کا جو چہرہ دکھایا جا رہا ہے وہ بڑا مسخ شدہ چہرہ دکھایا ہے اب دنیا کے اخبارات کھولیں گوگل کریں ابھی میری ویڈیو کے بعد ساتھ کر لیں بے شک اب دیکھیں کہ اس میں آپ کو بہت سی اخبارات میں ساری کی ساری ان کی خلاف ایسی کہ لوگ ان کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں اب افغان طالبان نے یہ فیصلہ کی ہے کہ جس طرح افغانستان کی سابق حکومت اپنی ناکامیاں سوشل میڈیا پر کامیابیوں کے طور پر پیش کرتی رہی اور طالبان کی کامیابیاں ناکامیوں کی صورت میں ٹوٹر پر ہیش ٹیک لگاتے تھے اب ہیش ٹیک کی صورت میں ایک کامیابیاں دنیا کو نظر آئیں گی نصر اللہ من فتح القریب وہ آپ نے دیکھی گایت لگی تھی افغانستان کے جو سابق نائب صدر امراللہ صالح وہ بقاعدہ طور پر ایک پوری فوج ٹوٹر پر بنا کر جنگ لڑا تھا پاکستانی صحافی بھی بہت سارے اس کے ساتھ تھے بہت سارے پاکستانی لوگ جو غیر ملکی ہیں وویز کے ساتھ دنیا میں بیٹھے ہیں اور یہی کام میڈیا کرتا رنگے ان کا ساتھ سیکڑوں نیوز چینلز نے دیا اخبارات نے جو ابھی بھی دے رہے ہیں اب ابھی بھی دیکھیں کبھی وہ ویڈیو گیمز میں سے جہاز نکال کر لاتے ہیں اسے پاکستان کا بنا لیتے ہیں تو لوگ ان کا جو نیریٹیو آگے بیلڈ کر لیتے ہیں طالبان نے یہ فیصلہ کی ہے کہ اب انفرمیشن ٹیکنالوجی اور میڈیا خاص طور پر سوشل میڈیا اس پر وہ بقاعدہ کام کریں گے اور ایک اور جن میں یہ تبدیلی لوگوں کہہ رہے ہیں نا تبدیل نہیں ہوئے نظر نہیں آرہی میں ان کو ابھی بتاتا ہوں تبدیلی انیس سو چینوے میں جب یہ پہلی مرتبہ حکومت میں اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلی پابندی تصویر پر کیمرے پر ٹی وی پر اور وی سی آر پر لگائی تھی آپ کو یاد ہوگا لیکن دو ہزار پانچ میں پھر ان کی ایک ویب سائٹ آئی وہ اردو میں انگلیش میں پشتوں میں دری میں اور عربی میں پانچ زبانوں میں لانچ ہوئی اور اب ان کا جو اب سپوکس پرسن دیکھیں زبی اللہ مجاہد وہ بڑے متبرانہ آداز اس کا اپنا اکاؤنٹ جو تھا وہ ٹویٹر پر محتل ہو چکا تھا لیکن اب دو ہزار سترہ سے ان سب کے اکاؤنٹ چل رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو دشمن ہیں ہمارے مخالفین ہیں وہ ٹی وی پر بھی آ جاتے ہیں ریڈیو پر بھی آ جاتے ہیں ان کے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بھی ویریفائیڈ ہیں لیکن ہم نے ان کے ساتھ سوشل میڈیا کی لڑائی بھی لڑنی ہیں اور جیتنا بھی ہے بڑی امپورٹن بات ہے افغانستان میں اس وقت کوئی تقریباً پچاسی لاکھے قریب لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اتنی بڑی تعداد نہیں ہے اور ان میں سے یہ زبی اللہ مجاہد کی جو ٹیم ہے اس کے پاس ایک ہزار افغانی ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر ان کا دفاع کرتے ہیں یوٹیوب اور ٹوٹر نے انہیں اجازت دے دی ہے کہ آپ بے شک کریں کام اپنا لیکن فیس بک نے ابھی تک انہیں خطرناک ارگنیزیشن میں رکھا ہوئے اور پیجز اور آئی ڈیز کو جو آپ کو پتا ہے بات کریں ان کے بارے میں انہیں وہ بلوک کر دیتے ہیں یا ڈلیٹ کرتے ہیں امریکہ نے حکانی گروپ کو انٹرنیشنل معاف کیجئے کہ دہشتگردوں کے گروپ میں ڈالا ہے اور طالبان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر پروپیگنڈے کا جواب انہیں دیں گے ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملہ عمر کی ایک صاف تصویر تک نہیں مل سکتی کی کیونکہ یہ لوگ اپنی لیڈرشپ کو چھپاتے تھے سامنے نہیں لاتے تھے لوگوں کے لیکن اب ان کی بدلتی ہوئی رائے میڈیا پر اور انہیں نظر آ گیا کہ اب موڈرن اپنے آپ کو زمانے سے ہم اہنگ کرنا ہے اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کال ادم تاریخ تاریخ طالبان جسے لوگ ظالمان بھی کہتے ہیں انہوں نے مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر موجود تمام اینکرز کو اور میڈیا پرسنز کو یہ دھمکی دے دیئے کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر سے دہشتگرد کا لیبل نہ اتارا یا لگانے کی کوشش کی تو ہم آپ کا نام اپنے دشمنوں میں لکھنیں گے اور یہ بات ان کا جو ترجمان ہے محمد خراسانی اس نے کی اور اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ بقاعدہ طور پر آپ کی ویڈیوز اور آپ کے پروگرامز دیکھتے ہیں ماضی میں تیس سے زہد صحافی اس کال ادم تنظیم کے ہاتھوں خیبر پختونخواہ میں اور پاکستان میں شہید ہو چکے ہیں اور دیگر کے اہل خانہ کو اکثر و بیشتر دھکر ڈرائی جاتا ہے دھمکایا جاتا تھا پریشر ڈالا جاتا تھا تو پاکستان میں بہت سے آپ کو پتہ یوٹیوبرز ہیں مین سٹریم میڈیا کے انکرز ہیں وہ بات کرتے ہیں اور دلیر لوگ ہیں انہیں سلام کرنا چاہیے جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے لوگ ابھی تک جس کنفیوزن کا شکار تھے افغان طالبان اور پاکستان طالبان دونوں مختلف ایڈیالوجی اور سٹریٹیجی ہیں میں بارہا اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں یہ دونوں مختلف گروپ ہیں ایک سیاسی گروپ ہے جو اپنے ملک میں اپنی لڑائی لڑا ہے انویڈرز کے ساتھ جو تھے ایک دوسرے ملک کا ایجنڈا لا کر پیسہ استعمال کر کے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے پولیس پر فوج پر اور ریاستی اداروں پر حملے کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو عذیت دے رہے ہیں تو ان دونوں کی ایڈیالوجی کمپلیٹی مختلف ہے اس لیے اب جو آنے والے دنوں میں ان کی کیا سٹریٹیجی ہوگی اس پر مزید ہم انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹس دوں گا جو آپریشن کے خلاف ہونے والا ہے جو آج مجھے خبر ملی ہے بہت بڑی خبر ملی ہے میں ابھی اس لیے بتا نہیں رہا کہ اس کی مزید جب تک مجھے معلومات نہ ساری کٹھی ہو جائیں تب تک اور ایک دو سورسے سے کنفرم نہ کالو پھر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیوز میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور بائیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ جو اپڈیٹس آئیں گی فرد وہ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرتا رہوں اپنا خاص کہہ رکھیں اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ